جب آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا ہورس محمد اسمان فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نولیج فورم افیش شیئر ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اپنا فیڈ بیک کومنٹس میں ضرور شیئر کریں چلیہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سوڑا سا بریف لکھ بتا دوں کیونکہ میں ڈیلی بیس پہ ایک کوئیز کنڈکٹ کر رہا ہوں جس کا لنک میں ویڈیو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ جو کوئیز ہے وہ 30 ایم سیکیوز کا ہوتا ہے جو ڈیلی بیس پہ میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ہنڈر ایم سیکیوز کی اسی میں سے میں 30 ایم سیکیوز کا ایک کوئیز کنڈکٹ کرتا ہوں رات دس بجے اور وہ میرا فیس بک پیج ہے جس پہ میں شیئر کرتا ہوں ڈیلی بیس پہ چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا قویسٹن ہے قویسٹن نمبر ون فادر آف فارما یو ایس سیکیٹری آف سٹیٹ میڈیلائن البارائٹ واز آسو میمبر آف یونائٹی نیشن کمیشن آن انڈیا پاکستان آن آتھر اوہ بک ڈینجر آف کشمیر وٹ واز ہیز نیم تو یہ میڈی میڈیلائن البارائٹ یہ فارما یو ایس سیکیٹری سٹیٹ تھا تو اس کے فادر نے ایک بک لکھی تھی ڈینجر آف کشمیر تو کیا نام تھا یہ ان کے فادر کا تو اس کا نام تھا ہے جوسف کوربل میں نے آلیڈی یہ جو آنسر ہیں ہائلائٹ کر دی ہیں تاکہ ٹھوڑا ٹائم بیسٹ نہ ہو آنوں کا تو پوکلیمیشن میں لیڈر کون تھا اراک کا نائنٹین فیفٹی ایٹ تو اس کا نام جی عبدالکریم قاسم پوکلیمیشن نمبر تھری فارما پرائم نیسٹر آف ملیشیا مہاتیر بحمد واز بائی ایڈیوکیشن تو ان کی جو ماسٹر ڈگری یا بائی ایڈیوکیشن یا پرفیشن وہ کیا تھے میڈیکل ڈاکٹر تھے جی ایک تو ان کو نشانے ہیڈر دیئے گیا میجر شبیر شریف کو دوسرا میڈل ان کو سروس کی دوران کونسا دیئے گیا تھا تو وہاں فتارہ جورت اور میجر شبیر شریف میجر عزیز بٹی ان کے ماموں جان تھے تو کس میں یونائیٹی نیشن جتنے بھی میمبر ہیں وہ سب آدھر ہوتے ہیں تو وہ ہے جنرل اسمبلی میں تو کس نے ایڈیوکیشن جتنے بھی میرے گیا تھا تو کس نے ایڈیوکیشن جتنے بھی میرے گیا تھا تو کس نے ایڈیوکیشن جتنے بھی میرے گیا تھا تو کس نے ایڈیوکیشن جتنے بھی میرے گیا تھے تو اسٹاد اللہ بکش جس وجہ سے مشہور ہے تو یہ پینٹر تھے نوسیوکیشن جتنے بھروجے گناہ 8. ookفرادر ded광 انév boring affairs سرتاج عزیز dzisiaj ج 2011 مارسٹر ڈگری ان دیویلپنٹ اکنومکس فرام ویچ یونیسٹی تو انہوں نے مارسٹر ڈگری کس یونیسٹی سے حاصل کیتی ہارورڈ یونیسٹی سے question نمبر نائن ڈیورنگ is address to the united nations جنرل assembly prime minister نیواج ریف proposed a new peace initiative with india starting with implementation of four measures تو انہوں نے اپنی تقریر میں ایک new peace جو plan شیئر گیا تھا جس میں four points سے ان کے سب سے پہلا تھا جی seize along on the line of control کے جو ہے وہ seize fire جو ہے وہ کیا جائے دوسرا ہے non use of force forces کا استعمال نہ کیا جائے three ہے demilitarization of کشمیر کشمیر میں جو فوجیں ہیں جو پاکستان کی تو ہے نہیں انڈیا کی ہے وہ ان کو نکالا جائے اور چوتھا پوائنٹ پوائنٹ تھا withdrawal of forces from siya chin تو siya chin جو ہے وہاں سے پاکستان اپنی forces ہٹا لے گا اور جو siya chin جو ہے یہ سب سے highest spiritual field ہے world میں اور اس کی i think اس کی جو widths ہے وہ 72 یا 74 km ہے question number 10 UNFCC UNFCC United Nation Framework convention on climate change was adopted during the summit at Rio de Janeiro 1992 when did it come into force تو یہ climate change ایک summit ہوتی ہے تو یہ کب یہ establish کیا گیا تھا مارچ 1994 question number 11 who was the first united nation high commission for human rights تو کون تھا united nation high commission for human rights یہ ہے nevin پیلے question number 12 ڈی بیر is one of the biggest name in diamond industry یہ ایک mine اندسٹری ہے اس کا founder کون ہے جی وہ was the founder of ڈی بیر consolidated mines company تو اس کے فاؤنڈر ہیں جون سیسل رہوڈز question number 13 the treaty of European union 1992 is also known as European union کا جو معارضہ کچھ اس نام سے پڑا جاتا ہے جی مارچ تریٹی بھی اپشن جو اس کا question number 14 king عبدالعزیز ابن سعود named the kingdom of حجاز and نجد اے سعودی arabیا ان تو یہ 1932 میں انہوں نے نام رکھا تھا جی question number 15 headquarter of the african union is located african union headquarter کہاں پہ ہے جی ڈیس ابابا میں question which of the following indian nobel prize winner is associated with economics انڈیا کا جو nobel prize winner وہ کون سا ایکنومک سے related ہے وہ ہیں امرتیہ سین question number 17 earth takes about complete its situation around axis تو کتنا ٹائم لیتی ہے اپنے جو مدار کے گھومنے میں 24 hours question number 18 when a gas turned into a liquid the process is called جب کوئی gas liquid میں convert ہوتی ہے تو process کیا گھل آتا ہے condensation question number 9 yeast used in making of bread is a yeast جو ہے وہ کیا use کرتی ہے bread بنانے میں تو fungus question number 20 the disease diphtheria affects in the human body تو diphtheria وہ کیس کو effect کرتی ہے throat کو question number 21 world economic forum which holds its annual session in davis switzerland was founded by to w o e w o e f w o e f w o e f world economic forum جس کا founder cohen question number 22 the presidency of the united nations security council rotates in alphabetical order among its members every one month united nations security council ہے اس کی جو presidency ہے وہ ہر month change ہوتی رہتی ہے جو اس کی members کے درمیان question number 23 unesco which deals with education science and culture has its headquarter unesco headquarter khanji paris question number 24 Beijing declaration and platform for action 1992 deals with rights and status of women Beijing declaration یہ کس کے ساتھ مسلک ہے جی rights for status of women question number 25 the current chairman of camera یہ 2015 میں کوئی اور تھا تو میں نے اس میں changing کر دیا ہے تو current ہیں جی محمد سلیم بیک question number 26 شرمین عبید چنائی of پاکستان وون an oscar award for best documentary film what was the title of film تو انہوں نے جو پہلا oscar award حاصل کیا تھا وہ کس میں تھا جی saving face film document اس پہ حاصل کیا تھا question number 27 led technology is energy efficient what does led stand for led stand for light emitting diode question number 28 which of the following is not necessary for stand alone computer to land to land to land card to land to land to land to land to land navy the seased operation leading to elimination of osama تو سامہ بن لادن کو قتل کرنے میں جو اپریشن تھا اس کا کیا نام تھا جی گیرو گیرو نیمو گیرو نیمو ساری پیسٹن نمبر 32 پیڈاگوگی is the science of teaching پیسٹن نمبر 3 اور یہ جو پیسٹن ہے 32 یہ پیپر میں بھی ریپیٹ ہوا ہے پی ایم ایس 2014 میں بھی question 33 when was the first nobel prize awarded 1901 1901 میں پہلا نوبل prize award دیا گیا تھا question 34 when was the right to vote given woman in switzerland سب سے پہلے جو ووٹ ہے وہ اس کا حق woman force with the land میں دیا گیا تھا اور یہ 1971 میں question number 35 the leaning tower of pizza is located in which country تو یہ کی کام پہ واق ہے پیٹلی میں epistemology is the study of knowledge epistemology is the study of knowledge question number 37 you thought was the first united secretary general from asia which country did he belong یہ question بھی repeat ہو رہا ہے last paper میں بھی یہ تھا تو یوں تھا اسیا سے belong کرتا ہے اور کس country سے برما سے اور یہ پہلا اسیا کا united nation factory جنرل تھے question number 38 on which river is the bali gyar dam being construction by india تو چناب river پہ یہ construction ہو رہا ہے question number 39 how many acres are there in one hectare ایک hectare میں کتھنی اکر ہوتے ہیں two point four seven question number 40 liquid that evaporate quickly are known as liquid volatile تو جو جلدی جو جلدی ہے جو بھاب میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں volatile liquids question number 41 if a ship travel from fresh water to a sea or ocean it will rise a little harder کیونکہ جو دنسٹی ہے وہ تھوڑی سکم ہوتی ہے اس لیے یہ تھوڑی سی اوپر تہتے ہیں question number 42 which one of the following is a good source of potassium ان میں سے کون سی جو ہے good source of potassium ہے تو سے کا می später پاک 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 نمبر 43 what is the chemical name of bleaching powder تو bleaching powder کا خوبصور ایم ہے attract جمب بھی ی پوری الروم کے ہی کرو پردا question number 44 in march 2015 the united nations decide to increase pakistan پاکستان کنٹینینٹل شیل فرام ٹو ہنڈرڈ ٹو سیفٹی ٹری فیفٹی نوٹیکل مائلز وینڈیٹ پاکستان سمیٹ اس ریکویسٹ فار انکریزنگ لیمیٹس آف اس کنٹینینٹل شیل تو یونائیٹی نیشن کنٹینینٹل شیل کیا ہوتا ہے جی میں ڈیویڈیو ڈسکرپشن میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اس کی ڈیفنیشن تو اس کی اپلیکیشن پاکستان نے کب دی دی اپریل ٹو ٹو ٹاوزن نائن میں تو اس کا بھی آنسر میں نے چینج کر دی ہے پہلے کچھ اور تھا تو میں نے جو موجود ہے شاہ محمود قریشی ہے فار انکریزنگ جو ہے پیسچن نمبر فورٹی سکس آسکر آوارڈ ویننگ فلم سلام ڈاؤگ ملینور سوارپ اس پر بک کیو اینڈ اے ریٹن بائی ویکاس سوارپ تو اس پر بک کیو اینڈ اے کس نے لکھی تھی ویکاس سوارپ میں اور اس پر مووی کون سی بنی تھی سلام ڈاؤگ ملینور نمبر 47 اور اس مووی نے آئی تنک سات اوارڈ جو ہیں اوسکر اوارڈ حاصل کی ہوئے نمبر 47 what was the real name of famous پاکستانی ایکٹر سنتوش کمار سنتوش کمار کا real name کہ سید موسیٰ رضا نمبر 48 which one of the falling greenhouse gases has the greatest warming effect تو مہتین گیس یہ سب سے زیادہ افکت کرتی ہے نمبر 49 the fifth heart of asia istanbul process ministerial meeting was held in islamabad on 8 9 december 2015 where was the fourth meeting held 5th ہوئی تھی islamabad میں اور fourth کام پی ہوئی تھی بیجنگ میں question no 50 which of the falling species is endemic to pakistan indus river dolphin یہ نایاب ہیں پاکستان میں indus river dolphin میں پائی جاتی ہیں یہ نابینا سمجھو کہ ڈالفن جو ہے اندھی ڈالفن جو ہے question no 51 which animal is most illegally traded animal in the world تو ہے پینگولین اس کو ویر کنونی طور پر ٹریڈ کیا جاتا ہے پینگولین کو question no 52 mr and mrs jahad have seven daughters each daughter has one brother what is the total number of family members تو یہ question جو ہے اس کو solve کرنا پڑے گا تو اس کو آپ خود کیجئے گا اگر ورنائس کی گائیڈ لائن یہ جائے گا question no 53 if five cars are parked bumper to bumper how many bumper are touching each other تو ہر car دو bumper ہوتے ہیں تو پانچ کارے ہیں دو نکال دیں پیچھے کتنی رہے ہیں total bumper کتنی ہو گئے 8 question no 54 arseep is standing in queen in such a way that he is six in the queen prime with the size یہ بھی numerical question ہے اس کو بھی solve کرنے پڑے گا تو یہاں بھی جگہ نہیں ہے question no 55 which of the following countries expelled the PLO in 1970 جوردن نے اس پیل کو ایکسپیل کیا تھا question no 56 the previan of 21st amendant to the constitution of Pakistan shall remain enforced for two years 21 ترمیم کتنے سال کے لئے رہے گی اور یہ کسے ریلیٹڈ تھی یہ جی جو آرمی کی دو عدالتیں ہیں اس سے ریلیٹڈ تھی یہ آرمی پولکس اول اٹیک کے بعد جو جن کو اسٹیبلش کیا گیا تھا question no 57 which actor played the role of قائد اعظم محمد الاجلہ in the feature film جنا ڈریکٹیڈ بائی جمیل دہلوی تو کرسٹوپر لی یہ ایکٹر تھے جنہوں نے قائد اعظم کا کردار ادا کیا تھا اس فیلم میں question no 58 the current editor journal of Pakistan sorry اس میں change نہیں کر سکا question no 59 ریشما was legendary fourth singer of Pakistan she died of cancer in Lahore November 2000 2013 ریشما ڈیتھ کب ہوئی تھی یہ November 2013 میں question no 60 famous tv ڈراما وارش was written by Amjid Islam question no 61 climate change conference COP 21 was held in Paris where was COP 20 held جو یہ جنیبہ میں دوسری جو ہے COP 20 question no 62 who was Indian foreign minister prior to miss سوشما سراج تو جب سوشما سراج تھی انڈیا کی طرف سے 2015 میں تو اس وقت پاؤنٹ تھے جی اس وقت جی سلمان خرچید تسوری question no 63 what was the rank of former former minister گوھر عیوب خان when he left army captain گوھر عیوب خان جو رہے انہیں ارمی سے کوئی چھوڑا تھا تو کیا تھے کیا تھے کیا تھے اور یہ ہمارے پاکستان کے فاتحہ پرائم ملیسٹر اور فارل ملیسٹر بھی رہے ہیں question no 64 who was the American master who died فارل وقت on the president's ڈیا terminal بنید اے بھی اللہ کے ساتھ بنید ڈیا لیو کوئی پیشش پنگلہ دیش پلیز نیم دا پوزیشن تو یہ کس پوزیشن پہ تھے سپیکر آف نیشنل سمبلی کویسٹن نمبر سکسی سیکس کامران برادری ان لاہو is one of the oldest مغل منومنٹس what exactly was کامران son of بابر step brother of ہمائیو یہ ہمائیو کے ستیلے بائی تھے اور بابر کے بیٹے تھے کامران question number 67 the youngest son of مہاراجہ رنجیس سنگھ was elevated as مہاراجہ at a tender age of about five years what was his name تو رنجیس سنگھ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کیا ہے جو پائن سال کی عمر میں ہی مہاراجہ بن بیٹھے تھے تو اس کا نام تھا کھڑک سال کیسٹن نمبر سکسٹی ایٹھ خدادات خان was the first south asian soldier in british army to receive the highest military award of galant galantry the victoria cross جو یہ victoria cross british کا جو ہے highest award army کا during the first world war in which country was the fighting war where he performed the act of bravery earned him in the victoria تو یہ first war world war تھی بیلجیہ میں تو یہ خدا خدادات خان برطانی کی طرف سے برطانی کی فوج میں شامل تھے question number 69 during the visit to islamwad of indian foreign minister sushma shiraz it was agreed to resume comprehensive dialogue between india and pakistan in which year the two two countries first agreed to have regular structure dialogue in the form of composite dialogue to 1998 میں first time یہ جو دونوں ملک ہیں وہ ایک dialogue پر مطمئن ہوئے تھے question number 70 gt road is one of the main highways of pakistan what does gt stand for grand trunk road gt road kiski abbreviation a grand trunk road ki question number 71 how many administrator division are there in punjab punjab kiski division 9 question number 72 which one of the following districts of punjab has the lowest population density denis density to rajan bond ki meh sababha ziyadha kamabadi wala zila hai question number 73 the zero sum game as implied by the supporter of game theory assumed that the loss of one party is the loss of the other party as well so it was zero sum game get a question number 74 hingol national park located in makaran district blachistan is famous paris mud volcanoes to hingol national park kiswajay se mashoor mard of walcon volcanoes question number 75 falkant is land or malwa malwanas is land are disputed between united kingdom and argentina here we are تو یہ تاج مل جمنا ریور کے کنارے بے واقع ہے question number 79 the capital of Kosovo Kosovo capital کے پرستینیا پرستینیا sorry question number 80 حسین بولت the holder of world record of 400 meter race belong to jamaica question number 81 فیض امیت فائل was awarding the lennon peace prize in 1962 in which he had it عبدالستار ایدی ریشیب this prize تو فیض امیت فیض نے 1962 میں lennon price حاصل کیا اور عبدالستار ایدی نے 1988 میں question number 82 Detroit USA is associated with industry تو یہ کس industry selected ہے Detroit تو یہ ہے automobile industry question number 83 the world famous pending on the ceiling the opening of the stein chapel in the vatican city were painted by mike long mike long willow question number 84 this isai national park is remarkable as it is one of the highest plateau in the world with an average elevation of 40,114 meters in which region pakistan it is located تو یہ گلگل بستستان میں واقع ہے question number 85 who said right is reasonable claim recognized by the society and enforced by the state تو یہ ہے کس کا یہ quotation ہے یہ ہے boss bossan quiet question number 83 who among the following alps that fault lines of civilization are the breeding grounds of conflict in the 21st century samuel huntington question number 87 lars nara national park is located near bahabalpur question number 88 herbert simon identified four basic motivation of subordinates to accept the will of superior which of the following is not among them تو یہ چار دی گئیں ہیں ان میں سے یہ کون سی نہیں ہے تو social disapproval question number 89 state of gibraltar connects atlantic ocean with mediterranean sea question number 90 who said man is nature by a political animal تو یہ کس یہ کوکوٹ ہے یہ عرصتو کا ہے اریسٹوٹر question number 91 during the british rule the only british king to visit india and hold his دربار بات george 5 تو صرف ایک ہی جو بادشاہ تھا اس کا جس نے برسگیر میں visit کیا تھا وہ ہے george 5 question number 92 ram sir convention provide a framework for national action and international cooperation and international cooperation for the convention and wise use of wet lands and their resources the convention was adopted in 1917 when in ramshar which city which is a city located to iran ramshar convention ramshar convention kaan pe jia waqi وی تھی یہ ایران میں question number 93 according to article 57 of the constitution when the people of jammu and kashbir occurred to pakistan then people of kashbir shall determine the relationship between the state and pakistan and pakistan question number 94 famous poet mustafa zhardi was by profession is a civil servant mustafa zhardi a civil servant بھی تھے اور شاید بھی question number 95 facebook is one of the most popular social network inside when it was it is launch 2004 میں اس کو launch کیا گیا تھا question number 96 the first battle of panipak was fought between babur and ibrahim lothi question number 97 india tested its first nuclear device on 18 may 1974 پہلا تجربہ india نے کام پہ کیا تھا rajistan میں اور 18 18 may 19 سترے میں question number 98 HDI human development index as indicator of the well being of a country was the brain child of mahbub lhak mahbub lhak question number 99 zimbabwe was earlier known as southern rahudisia rahudisia zimbabwe وہ پہلے کس نام سے پہلا جائے تھا southern rahudisia question number hundred what peace maker does peace maker کیا کام ہے جی یہ ڈیوائس ہوتی ہے جو ہماری ہرٹ بیٹ کو ریگلیٹ کرتی ہے یہ ہمارا پیپر کمپلیٹ ہو گیا 2015 PMS پیپر جنہ ناولی سیلیٹیٹ تھا تو آپ کوئی سیلیٹ کمپلیٹ کرتی ہے میں ویڈیو کے ڈسکریپشن میں لنکس شیئر کر رہا ہوں اوکی گائز تینک یو اللہ حافظ